نمازکار اکبر پونا سواگت ہے آپ کا جمعو لنکس نیوز میں اور میں ہوں وشال شرما جمعو کشمیر سرکار نے دو سرکاری ملازموں کو پری میچو ریٹائرمنٹ دی ہے یعنی کہ انہیں ریٹائرمنٹ سے پہلے ایکچول ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی ریٹائر کر دیا گیا ہے اور ایسا جو نیا قانون لائے گیا ہے یعنی کہ پرانے قانون میں جو بدلاو لائے گیا اس کے تحت یہ کیا گیا ہے اور جو دو ملازم جو ریٹائر کیے گئے ہیں تو یہ سسپینٹ تھے اور دوسرا ہے شوکت احمد وانی تدین ڈرائیور گریڈ ون موٹر گارجز ڈپارٹمنٹ پریزنٹلی انڈر سسپینٹشن تو یہ دونوں انڈر سسپینٹشن تھے زائر سی بات ہے ان کے خلاف کچھ ماملے بھی ہوں گے اور جو نیا قانون آیا تھا جس میں 22 ورش کی سیوہ پوری ہونے کے بعد اور 48 ورش کی آئیو پوری ہونے کے بعد سرکار جو ہے وہ کسی بھی ملازم کو باہر کا راستہ دکھا سکتی ہے تو اسی کے تحت یہ جو ریٹائرمنٹ ہے پری میچو ریٹائرمنٹ جو ہے یہ کی گئی ہے یعنی کہ سمیں سب پورو جو ہے وہ انہیں نوکری سے جو ہے وہ ریٹائر کر دیا گیا ہے اور یہ سب کیا گیا ہے آرٹیکل دو سو چھبیس بائی دو یعنی کہ ٹو ٹو سکس کولم ٹو آف جین کے سیول سرویسیز ریگولیشن ایک جو ہے اس کے تحت یہ دو لوگوں کو جو ہے دو سرکاری ملازموں کو آپ کہیں تو انہیں پری میچو ریٹائرمنٹ دے دی گئی ہے یعنی کہ ان کی سیوائے اب سماپت ہو چکی ہیں حالانکہ یہ انڈر سسپینشن ہے تو زائر سی بات ہے یہ ڈیڈ ووڈ ڈیکلیر ہوئے ہوں گے کیونکہ اس کے تحت بھی جو ریٹائرمنٹ ہوتی ہے اس کے لیے کچھ ریزن ایسائن ہوتا ہے حالانکہ ریزن کو وہ ایمپلائی کسی حساب سے لیتا ہے وہ الگ وشے رہتا ہے لیکن ریزن یہ رہتا ہے کہ آپ نے اس کی پرفارمنس کو جو ہے وہ کلکولیٹ کرنا ہے کہ اس نے کتنا پرفارم کیا ہے اور اس نے جو پرفارم کیا ہے اس دوران اس کا جو کنڈک تھا وہ کیسا رہا اور یہ سبھی چیزیں جو ہے یہ کلکولیٹ ہوتی ہیں تو اس کے بعد ہی یہ آرٹیکل دو سو چھبیس کولن دو جو ہے یہ اس پر ایمپلیمنٹ ہوتا ہے تو برحال یہ جو دو ملازم ہیں عاشق حسین اور دوسرا احمد وانی یہ دونوں جو ہیں یہ پری میچورلی ریٹائر کر دیئے گئے ہیں اس سے پہلے اس لاغ کے تحت جو پہلی ریٹائرمنٹ ہوئی تھی وہ جی اینڈ کے آہ بورڈ آف سکول ایجوکیشن نے کی تھی ایک آرڈرلی کی اس کا نام تھا فیاض احمد سراج اس کے ستائیس سال کی سیوائے پوری ہو چکی تھی اور اسے اکٹوبر چودہ آہ دو ہزار بیس کو ریٹائر کیا گیا تھا یہ پہلا ایسا سرکاری ملازم تھا جسے اس ایکٹ کے تحت اس بدلے ہوئے لاغ کے تحت جو ہے وہ ریٹائر کیا گیا تھا تو اس کے بعد اب یہ اور دو ملازم جو ہے یہ باہر کا راستہ انہیں دکھایا گیا ہے ظاہر سی بات ہے دونوں انڈر سسپنشن ہیں تو پھر ان پر یہ قانون لاغو ہوتا ہے اور فیلحال یہ بھی اپنے آپ میں بڑا اپ ڈیٹ ہے کہ جو باقی کے ملازم ہیں اور جو پرفارم نہیں کرتے کےول سرکاری دفتروں میں اپنی سیلری کے لیے ہی جاتے ہیں تو ان کے لیے یہ خطرے کی گھنٹی ہے کہ اسی پرکار کے ایکشن جو ہیں یہ ان پر بھی لیے جائیں گے اور سوتروں کی مانے تو سرکار نے سب ہی ڈپارٹمنٹ سے کہا ہے کہ وہ ان کے پاس موجود جتنے بھی ایمپلوئیز کے کیسیز ہیں ان کی جو سکرٹنائزنگ ہے اسے سپیڈ اپ کریں تاکہ جلدی سے جو ان ایفیشنٹ اور نون پرفارمنگ یا پھر کرپٹ سرکاری ملازم ہیں انہیں اسی طرح سے جو ہے وہ پری میچور ریٹائر کیا جائے اور سرکاری جو تنتر ہے اسے کریانوک بنایا جائے تاکہ وہ پرفارم کرے سرکاری تنتر اپنی پرفارمنس دے ایسے کرپٹ نون پرفارمنگ اور ان ایفیشنٹ ایمپلوئیز کی وجہ سے جو سرکاری ڈپارٹمنٹ ہے وہ پرفارم نہیں کر پاتے اور کہیں نہ کہیں پبلک کا جو وشواس ہے وہ ان پر سے اٹھتا ہے اور ایک بھرا نام جو ہے وہ سرکار کو ملتا ہے تو یہ ایک اور بڑا اپ ڈیٹ تھا کہ دو سرکاری ملازموں کو پری میچور ریٹائرمنٹ دے دی گئی ہے اور باقی سبھی ڈپارٹمنٹ کو یہ آدیش دیا گیا ہے کہ وہ جلدی سبھی کیسز کو جو ہے وہ سکریٹنائز کرے تاکہ اس پرکار سے باقی جو کرپٹ انیفیشنٹ اور نان پرفارمنگ سرکاری ملازم ہے انہیں بھی پری میچور ریٹائر کیا جائے آپ دیکھتے رہے جمو لنکس نیوز نمسکار